فرنس آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل سب کے سب پر آج کے اس فوٹو شاپ ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کسی بھی فوٹو کو بارڈر فریم میں کیسے بدلتے ہیں اس کو بدلنے کی کتنے طریقے ہیں تو آئیے اس ایمیج کے اوپر ہم لوگ سب سے پہلے بارڈر بناتے ہیں کتنے طریقے سے بنا سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں سب سے پہلا طریقہ کہ آپ یہاں سے ریکٹینگلر مرکی ٹول لے لیں اور اس کے بعد اس کا سیلیکشن کریں ایسے یہ سیلیکشن ہو جانے کے بعد کنٹرول شفٹ آئی یا رائٹ کلک کریں اور یہاں سے سیلیکٹ انوارس کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ کلر فیل کر دیں چاہے جیسا کلر آپ فیل کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے وائٹ فیل کر دیا اور کنٹرول دی سے ڈی سیلیک کر دیں ایک تو یہ ہو گیا بارڈر دینے کا طریقہ دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں اس کو کنٹرول دی سے ڈی سیلیک کر دیں Ctrl A سے Alt select کریں اور Ctrl T سے transform کریں اور یہاں سے Shift and Alt press کر کے drag کریں اپنے اندر یہ دیکھیں جو background میں color fill رہے گا وہ اس میں border بن جائے گا اور یہ image جیسے lock ہے ویسے lock بھی رہے گی تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ تیسرا طریقہ سیکھتے ہیں اس کے لئے آپ crop tool پر آ جائیں اور اس کے بعد اس کو آپ بڑھا کر آپ اوپر کر دیں جتنا پکسل آپ اوپر بڑھانا چاہتے ہیں اگر Alt press کر کے اور Shift press کر کے اس کو بڑھائیں گے تو چاروں طرف سے یہ بڑھ جائے گا اور جیسی چھوڑیں گے یہ border میں convert ہو جائے گا یہ دیکھیں border بن گیا اب اس کے بعد ایک طریقہ اور سیکھتے ہیں ہم لوگ کسی بھی image کو open کریں گے camera raw کے ساتھ جیسے میں یہاں سے فائل میں جاتا ہوں اور اوپن کرتا ہوں کسی بھی photo کو اسی کو میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں اس بار ہم لوگ camera raw سے اوپن کر رہے ہیں میں آلیڈی camera raw کو چیک کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ جو photo میں اوپن کروں تو camera raw کے ساتھ اوپن ہو اور اس کے بعد یہاں سے ایفیکس میں آئیں گے یہاں سے اس amount کو پہلے آپ بڑھا دیں گے پورا رائی اور mid tone کو drag کر کے لے کر آئیں گے رونڈیس کو بھی آپ پورا کر دیں گے مائنس ہنڈیڈ اور اس کے بعد feather کو بھی کم کر دیں گے یہاں سے zero اب اس کے بعد اس کے amount کو اگر آپ لیفٹ کے طرف لے کر آئیں گے تو یہ black میں convert ہو جائے گا اور جب اس کو right میں لے کر جائیں گے تو یہ white میں convert ہو جائے گا اور اس کو جب آپ ok کریں گے تو یہ border کے ساتھ open ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی ایک border frame میں convert ہو چکا ہے تو یہ تین چار options تھے جو کسی بھی photo کے اوپر border ہم لوگ بنا سکتے ہیں تو friends مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو like and share کرنا نہ بھولیں اور چینل کو subscribe نہیں کیا ہے بھی تک تو subscribe ضرور کر لیں چلیئے next tutorial میں نئی چیز کو لے کر آؤں گا تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ thank you so much friends